موسیقی اب شاستر کہتے ہیں جب آپ صرف شریر کے لیے دیکھ رہے ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نیان پروہ سنیے گا اب یہ میں میں بات کر رہا ہوں تو چودہ گھنٹے کی جو لیکچر سن چکے ہیں ہمارے بھگوت گیتہ کے اوپر ان کے یہ آسانی سے پڑے گا پلے آئے گا اس کا کارن یہ ہے کہ میں سمجھا سکا ہوں اس کے اندر ترک کے دوارہ ویگیان کے دوارہ کومن سینس کے دوارہ کہ ہم شریر نہیں آتما ہیں ہم کیا ہیں آتما ہیں ہم شریر نہیں ہیں شریر کو ینتر بڑھا ہے بتایا ہے اور ہم شنطر میں بیٹھے ہوئے ہیں یدی ویقتی صرف ینتر کیلئے کارے کرتا ہے اور اپنے کو بھول جاتا ہے تو سارے کرم پاپ کہلاتے ہیں پاپ کرم کون سے ہیں پہلے سمجھ لیجئے پاپ کرم وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار جنم رتیوں کے چکر میں پھرساتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں پروہ جی پاپ کرم کیوں پاپ کرم کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے آپ پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد آپ نے اتنی محنت کری اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بنایا پریوار بھی بنایا پریوار کے لیے پتہ نہیں کیا فیکٹرییاں بنائی یہ بنایا وہ بنایا پنتو انت میں سب زیرو ہو کے آپ چلے گئے آپ اس کا لاب بھی اٹھا نہیں سکے تو یہ اچھا کرم ہے کہ برا کرم ہے یہ دکھدائی ہے کہ سکھدائی ہے بتائیے دکھدائی ہے یہ دکھدائی کرم ہے اور کئی بار تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے کوشش ہی کرتا رہ جاتا ہے جیون بر کئی لوگوں کو کوشش کا پھل مل جاتا ہے اور کئی لوگوں کو کوشش کا پھل نہیں ملتا ہے دونوں کی استطیق برابر ہے بتاؤ کیوں کیونکہ ایک کو مل کے چلا گیا ایک کے پاس تھا نہیں تو دونوں برابر ہوئے کے نہیں ہوئے پروہ جی ایک کہتا ہے کہ آج دیوالیا ہو گیا ایک اسی سال کے بعد دیوالیا ہو گیا ہوئے تو دونوں ہی دیوالیاں ہے پرہو جی دونوں ہی کیا ہوئے دیوالیاں ہوئے تو جب شریر کے لیے صرف کارے کیا جائے اور شریر کے دیکھوال کے لیے کارے کیا جائے تو اس کو پشو کہتے ہیں کیونکہ پشو آتما کے بارے میں نہیں جانتا پھر آتا ہے نیکسٹ ستیتی نیکسٹ چیتنا اس کو کہتے ہیں منوشے وہ منوشے یہ مانتا ہے کہ اگلا جنم ہے پرندو اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ جنم مرتیوں کے چکر سے نکل سکتا ہے تو وہ سوچتا ہے مجھے اگلا جیون سودھارنا ہے اس کو وہ اکلمند ہے ان سے زیادہ اکلمند ہے کیونکہ جانتا ہے آپ لوگ سب جاتے لوگوں کیا کہتے ہیں بچے سے بھی کہتے ہیں آج محنت کر لے کل انجوئے کرے گا پرندو جیون میں کیا بولتے ہیں لوگوں سے آج مجھا کر لے مرگ تو کونٹیٹیٹ کرتا ہے اپنی باتوں کو پھر بچے کو کہنا تو پڑھتا کیوں ہے مجھا کر آج پھر بچے کو کیا کہتے ہیں آپ پرمجی کیا کہتے ہو آج اگر تُو نے سیکریفائز کرا آج تُو نے اگر تپسیہ کری اتحاق کیا تو تیرا کل کیا ہوگا بڑھیا ہوگا تو آقل مند بیکتیو جو ہے کہ صرف یہ جنم کے کل کو نہیں دیکھتا آگلے جنموں کے کل کو بھی دیکھتا ہے اور آپ کئی بار کہتے ہو آگرا جنم کس نے دیکھا ہے تو کل کس نے دیکھا ہے چلیے میں آپ کو مورچری میں لے کے چلتا ہوں اس ایم ایس کے اور دکھاتا ہوں ہاں کتنے ہر عمر کے بچے آپ کو ہر عمر کے بیکتیو کی لاش ملے گی چاہے وہ اٹھارہ سال سترہ سال سولہ پندرہ بیس آٹھ دس پچیس تیس اکتیس آپ کی بھی جمہوریں ہیں چاہے وہ ینگ ہو سب کی قسم کے لوگوں کی آپ کو شریعت تیاگی ہوگی لاش ملے گی وہاں تو اس کا مطلب کیا گارنٹی ہے کہ کل ہے پھر بھی آپ اس کے لئے جی رہے ہو بتائیے آپ مجھے کیا سوچ کے جی رہے ہو کہ کل ہے اگر آدمی یہ سوچ لے کل نہیں ہے تو پرابو جی کیا کرے گا تو یہ مجھے بولنا مند کر دیجئے گا کہ کس نے دیکھا ہے جو آج ہے نا وہ کل کا کل تھا آٹھ تاریخ جو تھی وہ سات تاریخ کی کیا تھی پرابو جی کل یہ پریزنٹ صد کرتا ہے کہ فیوچر ہے آج صد کرتا ہے کہ بھوشے ہے کیونکہ یہ آج کل جو نکل گیا ہے اس کا بھوشے تھا اور اس میں بہت ریسرچ ہو چکی ہے میں بار بار نہیں بولتا اس بات کو بندو میں آپ سے روط کرتا ہوں اس میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے آج بھی اور وہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ ٹاپ ڈاکٹرز ہیں ایم ڈی جو اس پر ریسرچ کر رہے ہیں جو میری ایک بہت بڑی اچھا ہے دیکھتے ہیں بھاکوان پورے بھاکوان کی کیا اچھا ہے وہ آپ لوگوں کی جیون کو سودھانا اگر آپ اپنا جیون سودھانا چاہیں گے اگر وشو اپنا جیون سودھانا چاہے گا تب ہی بھاکوان بھی وہ اچھا پوری کریں گے میں انٹرنیشنل کانفرنس کرنا چاہتا ہوں ری برت پہ اس کے اندر کے ورلڈ آور کے جو سائنٹیسٹ اس پر ورک کر رہے ہیں وہ دلی میں کہی کانفرنس کری جائے بڑی جگہ پہ جس میں چاروں طرف سے لوگ آئے ہیں جو کس پہ ریسرچ کر رہے ہیں انڈیا میں ریسرچ چل رہی ہے ڈیلی بینگلور میں امریکہ میں تو بہت جاہا چل رہی ہے یورپ میں چل رہی ہے ہر کانٹری کے اندر یہ سرچ چل رہی ہے اس کے پر ری برت کے اوپر ایم ڈی ڈاکٹرز ہیں سائنٹسٹس ہیں یہ سب ریسرچ کر رہے ہیں اپنی فائنڈنگز ہیں ان کی کیونکہ ایک چیز بتا دوں آپ کو آج ساری سب سے بڑی پروبلم پہلے کے لوگ زیادہ سائیم ہی تھی کیوں تھے کیونکہ وہ پونر جنم کو مانتے تھے اس لیے وہ ان کی سائیم زیادہ تھا آج آپ لوگ صرف موہ کے لیے بولتے ہو ہندو آج موہ کے لیے بولتا ہے صرف کہ ہاں پونر جنم ہے پر تو مانتا نہیں میں بڑا اس پشتوادی ہوں آپ لوگ دکھاوے کے لیے بولتے ہو کہ ہاں پونر جنم ہے پر تو آپ مانتے نہیں ماننا ایک الگ چیز ہے اور بولنا ایک الگ چیز